بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو کلاسیو آج ہم سبق زراد کے مشک کریں گے سبق کا نام زراد الفاظ معانی تنوح قسم قسم کا ہونہ معیشت روزگار عرباب احتیار صاحب احتیار زراد کی تباری قاسر لاچار جلی پشتی نسل در نسل استحکان مضبوطی نمائع ظاہر زوال خاتمہ مشقی سوالات سبق کا نام سوال سبق کا نام زراد سوال اللہ تعالی پاکستان کو کن وسائل سے نوازا ہے ذہنی ہاں کا وسائل بلند بہار غزائی اجناس بہترین جغرافیہی حالات زرحیز زمین جواب اللہ تعالی نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے معلومان کیا ہے ان وسائل میں بلند بہار زرحیز زمین بہترین جغرافیہی حالات اور غزائی اجناس شامل ہیں سوال نمبر دو پاکستان کی مشہور برامدہ کون کونسی ہے ذہنی ہاں کا مشہور برامدہ پل مسالے چاول دالے حشک میں وجاؤ کپاس جواب پل مسالے چاول دالے حشک میں وجاؤ اور کپاس پاکستان کی مشہور برامدہ ہے سوال نمبر تری ملک کی معیشت میں زراد کا کیا کردار ہے ذہنی ہاں کا زراد کا کردار بنیاد اہمیت مسالی ابو ہوا ریڑ کی ہڈی جواب زراد کسی بھی ملک کی معیشت کی لئے بنیاد اہمیت کا حاصل حامل ہے ذرہ ترقی کے بغیر کوئی ملک اپنے قدموں پر کڑا نہیں رہ سکتا پاکستان کی مسالی ابو ہوا کی وجہ سے زراد پاکستان کی معیشت میں ریڑ کے ہڈے کی حیثیت رکھتی ہے سوال نمبر فور ہمارا کاشکار محنت کی باوجود زیادہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا کیوں ذہنی ہاں کا زیادہ پیداوار حاصل نہیں ہو سکتا کاشکار انتہائی محنتی سہولیات مناسب معامزہ قدیم طریقی جواب ہماری کاشکار انتہائی محنتی ہے لیکن کیسان کو زراد کی بنیادی سہولیات محسر نہیں ہے اس کے علاوہ کاشکار کو اس کی محنت کا مناسب معامزہ نہیں ملتا اور آج بھی کاشکاری کی قدیم طریق استعمال کر رہے ہیں اسی وجہ سے وہ زیادہ پیداوار حاصل نہیں کر سکتا نہیں کر سکتے سوال نمبر فائیو زیادہ سے زیادہ پیداوار کیلئے ہماری کسان کو کونسی طریقی احتیار کرنی چاہیے کونسی طریقی ٹریکٹر تعلیمی آفتہ مایاری بیٹ ٹیوبویل مشینی کاشت مایاری کاد زیادہ سے زیادہ پیداوار کیلئے ہمارے کسان کو تعلیمی آفتہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے کسان کو ٹریکٹر ٹیوبویل مایاری کاد مایاری بیٹ اور مشینی کاشت کی طریقی زیادہ احتیار کرنی چاہیے سوال نمبر سکس حکومت کاشکاروں کی مدد کس طرح کر سکتی ہے ذہنی حاکہ مدد مناسب معاویزہ حاصل افضائی خریب و خیروف پابندی جواب جواب ایک تویی کہ کسان کو اس کے محنت کا مناسب معاویزہ دیا جائے تاکہ اس کی حاصلہ افضائی ہو دوسرا یہ کہ زرنی زمینوں کی حریب و فروف پر پابندی لگائی جائے جملی بنائے سوختانہ زراد الفاز جملوں میں استعمال چار چان لگنا شان و شوقت بڑھنا ترقی کرنا ذرعی پیداوار سے عوام کی کاروبار کو چار چان لگ جاتے ہیں چار چان لگ جاتے ہیں جدی پشتی بہمانی نسل در نسل دعوت جان کا حاندان جدی پشتی کاروباری ہیں حوصلہ شکنی ہمت توڑنا جرائم کی حوصلہ شکنی سے معاشرہ قرامن بن جاتا ہے منافع بخش فیدمن کا پاس ایک منافع بخش فصل ہے ہدھ کفالت ہدھ پیدا کرنا اگر پاکستان ذرعی شعور میں ہدھ کفالت حاصل کریں تو بہت ترقی کرے گا متزاد نکے سبخ کانا زراد الفاز متزاد بدقسمتی خوشقسمتی تصدیق تکزیب مصنوعی قدرتی منافع نقصان مناسب نامناسب والسلام